برطانیہ دہشت گردوں کے نشانے پر مانشیسٹر میں کانسٹر کے دوران خودکش تھماکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بائیس ہو گئی انسٹھ سخمی حکمران جماعت کا انتخابی مہم موصل کرنے کا اعلان برطانی وزیراعظم نے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس بلا لیا وزیراعظم نواز شریف کی مضمت دائش نے ذمہ داری خبول کرنی مانشیسٹر میں حملے کے وقت 18 سے 20 ہزار افراد ایرینہ میں موجود تھے امریکی گلوکارہ اریانا گرینڈے کا آخری گیت ختم ہونے پر دھباکا ہوا حملے کے بعد وکٹوریا ریلیسٹیشن خالی کرا لیا گیا مانشیسٹر پولیس اکاب کا کہنا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا پنامہ لیگز کیس ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایف آئی ای واجد زیا کی صدارت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس وزیراعظم اور ان کے بچوں سے کیا جانے والا سوال لامہ تیار ہو گیا تطریش اہزادی کو لکھے جانے والے خط کے مطن پر بھی غور خط دفتر خارجہ کے ذریعے پھجوایا جائے گا پی آئی اے کے تیارے سے ہیروین برامدگی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا مزید پندرہ ملزم کی رفتار زیر حراست ملزموں کی تعداد بیس ہو گئی ملزموں کا تعلق پی آئی اے انجینرنگ اور کیٹرنگ کے شعبے سے ہے روزہ ایک ہی دن ہونے کی کوششیں مذہبی بور کے وفت کو پوپلزئی کی تلاش حکومتی وفت کے آنے پر مفتی شاہب الدین پوپلزئی ملاقات کے بغیر ہی چلے گئے چھبیس مئی کو سرکاری رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اسی دن مفتی شاہب الدین بھی مسجد قاسم علی خان میں اپنی رویت حلال کمیٹی کی صدارت کریں گے قوم اسمبلی کا تین تیس ماہ اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا آئندہ مالی سال کا بجڑ چھبیس مئی کو پیش کیا جائے گا آج ہونے والا اجلاس بجڑ اجلاس میں تبدیل کر دیا جائے گا نئی مردم شماری پانچ ارب روپے کے اخراجات آئے پنجاب کی شہری آبادی میں اضافہ پنجاب میں پنجابی کے بجائے اردو کو مادری زبان تحریر کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی خصوصی ریپورٹ نائیٹی نیوز کا حصہ روچسان لیویس کے ساتھ آسامیوں پر امتحانات میں کھلے عام نقل امیدوار ایک ساتھ بیٹھ کر مشاوروں سے پیپر حل کرنے میں مصروف برچہ بے امتحان سے قبل ہی آؤٹ امیدوار موبائل فون اور ووٹسپ سے مدل لے رہے ہیں عالی افسران کی موجودگی کے باعث کھلے عام نقل حکومتی کارکردگی پر سوالیا نشان الیکشن کمیشن میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ناہلی کی درخواست پر سمات الیکشن کمیشن نے سات جون کو جواب طلب کر لیا جواب جمع کرانے کے بعد الیکشن کمیشن سمات غیر معاینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے یا باقاعدہ سمات جالی رکھنے کا تائم کرے گا کراوشی میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا مہم کے دوران تئیس لاکھ بچوں کو خطرے پلائے جائیں گے روزہ سال کی پانچوی مہم میں تیرہ ہزار ٹیمیں شامل پولیو ٹیموں کی سیکیوریجی پر پولیس اہلکار تائنار پاکستان سٹاک ایکسنج میں تیزی کا رجحان برقرار کئی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران کئی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کی باون ازار چوالیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے مزفرگڑ میں تحصیل ہیڈکوارچور اسپتال کے مسیحوں کی سنگ دھلی نے غریب شکت کی جان لے لی ڈاکچرز یوٹی کا تائن کرتے رہے دل کا مریض ایڈیاں رگڑتا ہوا دم توڑ گیا لوہ حکیم کا احتجار شدید نارباسی ادھر اوکارا کے ڈسٹرک ہیڈپوارچور اسپتال میں بیٹس کی کمی مریضوں کو بیلچئر پر ہی ڈرپ لگانے کا سلسلہ جاری مریض مشکلات کا شکار کسانوں کے لیے باردانے کا حصول خواب بن کر رہ گیا محکمہ قرآن کے جانب سے باردانہ فراہمی کا آخری روز بھکر میں گندم خریداری مراکس پر کسانوں کا رش دھکم پیل کے بعد لوگ ایک دوسرے پر گرتے رہے ممتہ کی ماری پر اپنے بھی ظلم دھانے سے باز رائے بھائیوں نے متعلقہ بہن کو بچوں سے ملنے کے جرم میں زنجیرے پہنا دی بچے سابق شہر کے پاس ہیں اطلاع کے باوجود متعلقہ حکام نے کارروائی نہیں کی ناہچی ٹی نیوز نے فوٹیج حاصل کر دی کرپشن اور اقربہ پروری کے الزامات جنوبی کوریا کی برطرف صدر پارکی کے خلاف کیس کی سمات سابق صدر کے خلاف پارلے میں سے مواقصے کی کارروائی کی منظوری دے دی سابق صدر کو قیدیوں کے نیلے لباس میں ہتھ کڑی لگا کر عدالت لائے گیا سابق صدر کی خود پر لگائے گا الزامات کی تردی